مصطفی جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام ہاں جی زیارت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قیاد الجنہ میں نوافل کے لیے ابھی یہ لائن کے اندر جا رہے ہیں جی یہ روزہ پاک آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں کی زیارت کے لیے اور ریاض الجنہ میں نوافل کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے بڑھتی ہے اس کے لیے لمبی لمبی کیوز ہیں جب آپ کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے تو آپ ایسے کیوز میں لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اندر جا سکتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 مجھے جی یہ ہماری باری آگی ہے قریاد الجنہ کے لئے الحمدللہ شہلا جی ویورز میں اس وقت دنیا کے سب سے خوبصورت ترین مقام پر موجود ہوں مسجد نبوی کا یہی وہ حصہ ہے جہاں پر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے روزہ رسول جو کہ حضرت امہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارک بکرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے گھر سے میرے ممبر کے درمیان والا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اسی لئے اس حصے کو ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ کہا جاتا ہے اور یہاں پر یہ جتنے خوبصورت پانوس اور لائٹس بکر آپ دیکھ رہے ہیں یا خوبصورت جانیاں اور اس کے اوپر لکھیوی آیات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب خلافتہ عثمانیہ کے دور میں بنائی گئی تھی اور آج بھی بلکل اسی طرح بہتر ہے ابھی ہم ریاض الجنہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ممبر اور اس ممبر سے لے کے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کا درمیانی جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے یہاں پر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں اور یہاں پر ایک نماز کا عجر و سواب ہزار نمازوں کے عجر و سواب کے برابر ہے اور یہاں سے آگے زائرین روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہایت اجز انکساری سے اور تقریم سے اسلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على عبراہیم وعلى آل عبراہیم انکہ حمید مجید مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام جی ویوز یہ تھی میری زیارت کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسان نہیں ہوگی اور ویوز یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بلکل بھی کچھ اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میرے چینل کے توسط سے جتنے لوگوں کو زیارت نصیب ہو سکے وہ زیارت کریں اور وہ لوگ جو یہاں آنا چاہتے ہیں اور کسی وجہ سے آنے پاتے ہیں وہ بھی اپنے گھر بیٹھ کے یہاں سارے مقدس مقامات کی زیارت کر سکیں تو امید ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اس زیارت سے مستفید ہوئے ہوں گے میری دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی اور مدینہ منورہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر گوڈ بائی گوڈiو BURたい گوڈ因為 ملتے ہیں گوڈا گوڈا بے گوڈا گوڈ کا گوڈا گوڈا گوڈ گوڈا